مسیح یسو کے زندہ جلالی پاک خیمتی نام میں آپ سب کو سلام مسیح یسو کے چہرے کا نور ہمیشہ آپ کے چہروں پر ٹپکتا رہے اور آپ اس کے نام میں ہمیشہ سلامتی کو رسیب کریں آج کی مبارک واد میں شام میں جو خدا نے ہمیں آواز بخشی ہم اسے اپنی نصیحت اور تربیت کے لئے پڑھیں گے امسال کی کتاب اور اس کا چوتھا باپ اور اس کی اٹھارمی اور انیسی آئیت امسال کی کتاب اور اس کا چوتھا باپ اور اس کی اٹھارمی اور انیسی آئیت میں تو پاس تھے بیٹے فیصل سے کہ وہ سامنے آئیں اور بلان دواز سے کلام کی سچائیوں کی طلابت کریں خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے لیکن سالکو کی راہ نور سہر کی ماند ہے جس کی روشنی دوپہ تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریعوں کی راہ تاریکی کی ماند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے خدا مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام کی ساتھا سبھائی کریں لیکن سالکو کی راہ نور سہر کی ماند ہے جس کی روشنی دوپہ تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریعوں کی راہ تاریکی کی ماند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے ہمارا جو مزمون ہے آج کا آج کی شان ہماری روحانی جو خوراک ہے وہ ہے اپنے راستے کا چناو اپنے راستے کا چناو کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں بہت اچھی راہ ہے یہ لیکن پھر بھی ہمیں اس کے لیے بھی فکر منت ہونا ہے کہ آیا جب ہم اس راہ پر چار رہے ہیں تو کیا ہم سنسیریٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے امسال کی کتاب آپ کو پتہ ہے کس نے لکھی ہے نوجوان بیٹوں کو پتہ ہوگا جب ہم اس کا پہلا چپٹر پڑھتے ہیں تو پہلا چپٹر میں ہی لکھا ہے اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن دہود کی مثال امسال جب اس نے یہ کتاب لکھی تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی یا دوسری آئیت میں حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا انتیاز کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اس نے ہمیں یہ کتاب اچھی حکمت اور تربیت حاصل کرنے کے لیے اور فہم کی باتوں کا انتیاز کرنے کے لیے سلیمان آپ جانتے ہیں دہود کا بیٹا تھا اور دہود بھی اسرائیل کا بادشاہ تھا نبی تھا وہ اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی بادشاہ تھا اس نے یہ اپنی دنیا اپنی زندگی کے تجربات جب اپنی زندگی بسر کی تو اس میں سے جو اس نے سیکھا جو پھر اس نے ان کو پاکرو کی رہنمائی میں کلم بن کیا آج کی شام ہمیں بھی خدا نے اس میں سے یہ تربیت بکشی کہ ہم جان سکے کہ ہماری راہ کون سی ہے نام پر جو ہم نے آج شام ابھی ان لمحوں میں تلاوت کی اس آیت میں لیکن سادکوں کی راہ نورِ سہر کی مانت ہے سادک کی راہ بتائی گئی ہے اور اگلے حصے میں انیس میں آیت میں شریروں کی راہ بتائی گئی ہے سادک کی راہ کس کی مانت بتائی گئی ہے نورِ سہر نورِ سہر کہتے ہیں سبحہ کے وقت کو سبحہ کی روشنی کو سبحہ کی روشنی کبھی کسی نے دیکھتے یہ دیکھا ہے کہ سبحہ جب روشنی ہوتی ہے تو ایک ادام ہندیرہ ہو جائے کبھی ایسا ہوا ہے ہماری زندگی میں کبھی سوچیں شاید کبھی ہوا ہو نہیں کیونکہ یہاں پر کلام اس سچائی کی بات کو ہم تک پنچا رہا ہے یہ حقیقت یہ واقعی ایک سچی بات ہے کہ سبحہ کی جو ہوتی ہے روشنی وہ نورِ سہر کی مانت کے وہ بڑھتی ہی جاتی اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی روشنی دوپہ تک دوپہ تک کیا ہوتی ہے بڑھتی 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 جاتی کام نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے اس لیے اس کو کیا کہا ہے صادق کی راہ اور دوسرے ہی سے میں بیان کیا ہے شریر کی راہ تاریکی کی مانت ہے جو شریر ہے اس کی راہ اندھیرے کی مانت ہے کیونکہ جب کوئی انسان اندھیرے میں چلتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ آگے کیا پڑھا اور کس چیز سے اس کو ٹھوکر لگ جائے گی لیکن جب ہم اٹھارویں آئیت پڑھتے ہیں اس کے پہلے حصے میں ہی لکھاؤں ہے لیکن لیکن کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ لیکن صادقوں کی راہ پیچھے ہم دس مہ آئیت سے لے کر ستر مہ آئیتہ کسی سے کو پڑھیں گے اور اسی سے میں صادق کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا صادق اسے کہتے ہیں جو تربیت پر کان لگا دیتا ہے جو دہان سے جو اس کو بائٹ کیا جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور شریف جو بات کو سنتا نہیں ہے اور بری رہوں پر چلتا ہے ہم اس پورے حصے کو پڑھیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں دس مہ آئیت سے پڑھیں گے اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو کبھون کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی جب تو چلے گا تو تیرے قدم کھوٹا نہ ہوں گے اور اگر تو تھوڑے تو ٹوکر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے یہ ایک جو سرمبردار بیٹا ہے جو بات کو سننے والا بچہ اس کی لیے کلام میں یہ سچائی بیان کی گئی ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں کو کیا کریں قبول کر کیوں قبول کر کیونکہ تیری زندگی کے دن بہت سے ہو گئی ہیں اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور رہ راست پر تیری رہنوائی کی ہے جب تُو چلے گا تو تیرے قدم کوتا نہ ہوں گے اور تُوڑے گا تو ٹھوکر نہیں کھائے گا کہ جہاں کہیں بھی تُو جائے گا کبھی بھی تجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کبھی بھی تیرے سے گلتی اتنی زیادہ نہیں ہوگی یعنی کہ تُو گھرے گا کہ اس تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہا ہے تربیت کو کیا کرنا ہے آج کل کی ہم جنریشن کو دیکھیں تو وہ تربیت کو رادی کرتی ہے تربیت کو کیا کرتی ہے رادی ہی کرتی ہے ماما پاپا سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے تو ہمارا دھیان تربیت کی طرف کام جاتا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن آج کی شام خدا ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ تربیت کو کیا کرنا ہے مضبوطی سے پکڑے لینے کریں مطلب نہیں کہ آپ نے کچھ چیز اپنے ہاتھ میں لے کے تو اسے پکڑ لینا ہے بلکہ جو باتیں آپ کے پیلنس آپ کے بڑے یا آپ کے ایڈرج یا آپ کا چرچ آپ کو ٹیچ کر رہا ہے آپ نے ان باتوں پر دیہان لگانا ہے اور آئندہ وہ کام نہیں کرنے جس کی وجہ سے آپ کو ایکسکیوز کرنا پڑا یا جس کی وجہ سے آپ کی تربیت کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تربیت کی کو مضبوطی سے پکڑنا اور پھر وہ آگے رہی سے میں کہتے ہیں کہ اسے جانے نہ دے یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کی تربیت کرے تو اگنور نہیں کرنا کہ یہ آپ بار پر اسی بات کو میرے لیے بول رہا ہے یہ پڑا ہے پر پر انٹی نے مجھے یہی بات کہ یا انکل نے یا میرے چانچوں نے یا کسی بڑے نے یا میری ماسی نے یا کسی بھی رشتے میں یا کسی چرچ کے ممبر نے یہ بات مجھے کہہ دی یہ بار پر اس نے پیسن کرنا مجھے یہی بات کی بار پر پتہ نہیں مجھے کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ خداوند آپ کی تربیت کروانا چاہتا ہے اس لیے آپ کو ایک سے بات سے تبارہ اس بات کے لیے تیج کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا اور اسے پکڑے رکھنا اور اسے جانے نہ دینا کیونکہ وہ تیری حیات ہے یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو تربیت کو سنتا ہے اور پھر اسے بار بار گائیڈل کیا جاتا ہے نسلا عیسیٰ جو چودمی آئیسی ہے وہ شریروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شریر کے رستوں میں نہ جانا اگر اسی شخص کو شاید تربیت کی جا رہی ہے یا اسی کے لیے یا ہمارے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شریروں کے رستے میں نہ جانا یعنی کہ جب تربیت کی جا رہی ہے تو آپ ساتھ یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ شریروں کے رستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چھلنا برے آدمیوں کی راہ میں نہ چھلنا اس سے بچنا جب ہم زبور پہلے زبور پڑھتے ہیں تو پہلے زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شرکس جو شریروں کی صلاح پر نہیں چڑھتا اور تھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں پیٹھتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا تو ہمیں ایسی جبوں سے ایسی محفلوں سے بچنا ہے کیونکہ آج کی شام خدا ہم سے کلام کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے راستے کا چلاو کرنا ہے اور اس کے پاس سے نہ گزرنا کہ اس کے پاس سے برے آدمی کی راہ پر بھی نہیں چلنا اور اس کے پاس سے بھی ہمیں نہیں گزرنا اس سے مڑ کر آگے پھڑ جانا یعنی کہ کوئی برا آدمی بری سوسائٹی آپ کو اگر خراب کر رہی ہے یا آپ کی زندگی میں برائیاں پیرا کر رہی ہے تو ہمیں ایسی جگہ سے گریز کرنا ہے وہاں سے ہمیں بچنا ہے اور اس سے پھر ہمیں پچھ کر کیا کرنا ہے آگے بھڑ جانا ہے کیونکہ جب تک جو برا آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے کیونکہ وہ جب تک برائی کار نہ لے وہ سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گراہ نہ دے ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مین پیتے ہیں یعنی کہ ہمیں ایسی جتنی بھی محفلے ہیں ایسی جتنی بھی مجلسے ہیں ہمیں ان سے گریز کرنا ہے اپنے راستے میں سوچنا ہے کہ ہم اس کیٹا گاری میں چال رہے ہیں ہم کس راستے پر چال رہے ہیں اس لئے آگے وہ سلیمان باچھا بیان کر رہے ہیں کہ جب تو اپنی رہوں کی دیکھ بال کرے گا اپنی رہوں پر اچھے طریقے سے دہال کر کے فوکس کرے گا تو پھر تجھے کیا ہوگا پھر تجھے برکتیں ملے گی کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں اپنے راستے کا چناؤ کرنا ہے پھر اسے وہ بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنے راستے کا چناؤ کرتا ہے اس سے فکر ہوتی ہے کہ میں نے کسی راستے پر جانا ہے آگے وہ بیان کرتا ہے لیکن سادکوں کی راہ نور سہر کی مائد ہے پھر ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کون سا راستہ چوس کر رہے ہیں ہم سادک والا راستہ چوس کر رہے ہیں یا ہم شریر والا راستہ چوس کر رہے ہیں سادک کیلئے اس کتاب کو جو ہم پڑھتے تو سادک کیلئے اس کلام میں بہت سی برکات بیان کی گئی ہے سادکوں کے لئے سادکوں کے لئے مثل زبور کی کتاب میں بیان کی گئی ہے نبوت ہو جائے گی اور جو شویروں کی نبوت ہو جائے گی لیکن جو صادق ہے وہ کیا کرے گا وہ صادق سوری ہم اس والے کو نکالیں گے پہلا ضبور صادق جماعیت میں کھڑا رہے گا پہلا ضبور ہم نکالیں گے اور اس کی آخری آئیت ہے ہاں جی خداوند صادقوں کی آخری آئیت کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ کیا کرتا ہے جانتا ہے اور شویر عدالت میں قائم ناکھتا کر صادقوں کی جماعیت میں یعنی کہ شویر اور صادق کے بارے میں یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک صادق کی راہ وہ خدا جانتا ہے اور ایک تو شویر خدا اس کی راہ کو بھی جانتا ہے اس لیے شویر کیا ہوں گے وہ عدالت میں بھی کھڑے نہ رہیں گے اسی ہمیں اپنی زیدگی کی فکر کرنی ہے اپنے رستوں کا خیال کرنا ہے کہ ہم کسی رستے پر جا رہے ہیں کیا ہمارا جو راستہ جسے ہم چوز کر رہے ہیں وہ صادق جیسا ہے یا شریر جیسا ہے کیا اگر ہم صادق جیسے ہیں تو کیا ہماری روشنی بھڑتی جا رہی ہے یا ہم اپنے اردگن حضیرہ ہی کریٹ کرتے جا رہی ہیں اگر روشنی بھڑتی جا رہی ہے آپ کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت پا رہے ہیں آپ کے وسیلے سے دوسرے لوگ خداون کے گھر میں آ رہے ہیں یا آپ کے فرنڈ آپ سے برکت پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نورے سہر کی مالید ہیں لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ کے فرنڈ آپ سے نراز ہو کے جا رہے ہیں آپ کے ریلیٹیف آپ سے نراز ہو کے جا رہے ہیں آپ کی کلیسیا کے لوگ آپ سے نراز ہو کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شریروں کی زندگی بسر پا رہے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں اس لیے ہمیں خود پہلے اپنے راستے کا چناہو کرنا ہے کہ ہم کس راستے میں ہیں اگر ہم شریروں والے راستے میں ہیں تب بھی ہمیں خدا کے حضور بیٹھ کر اپنا حضور کے حضور پنڈیلنا ہے کہ اے خدا تو میری خطاؤں کو میری غلطیوں کو ماف کر اور آج کی اس شام میں مجھے صادق بننے کی توفیق اتا کر مجھے ایسا بیٹا بنا جو تربیت کو رات نہیں کرتا مجھے ایسی بیٹی بنا جو تربیت پر کان لگاتی ہے جو کلام پر توجہ کرتی ہے جو تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتی ہے آئے ہم سب اپنے سروں کو چکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ان حسین کریوں میں اپنی زندگی کے لیے شکریہ دا کریں اور اپنے راستے پر اپنی جروہ ہیں اس پر دھیان کریں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے